کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ربی سے اتنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تُو میرے علم میں اضافہ فرما تو کیا میں اللہ سے دعا تو مانگتی ہوں اللہ کا نام بھی پڑھتی ہوں تو کیا میں اپنے اللہ کو جانتی ہوں پیارے بچوں اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا جو میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ میرا رب کون ہے تو آئیں آج اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم ڈائیگراف کر رہے ہیں وہ حروف وہ الفیبیٹس جو مل کے ایک ہی آواز نکالتے ہیں ان کو ڈائیگراف کہتے ہیں تو آج ہم جو ڈائیگراف کریں گے وہ ہے سی کے سی کے کھ کی ساؤنڈ نکالتی ہے جیسے ہے اڈک آنا راک ڈک کہتے ہیں بطخ کو آن جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پریپوزیشن ہے جو ایک چیز کا دوسرے چیز سے تعلق بتاتی ہے اور راک کہتے ہیں چٹان کو تو ڈک آنا راک کا مطلب ہے بتخ جو ہے وہ چٹان کے اوپر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سی کے سے اور کون سے الفاظ بنتے ہیں جیسے ساکس میں سی کے آتا ہے ساکس کہتے ہیں جرابوں کو اس کے علاوہ آپ دیکھیں راکٹ راکٹ میں جو ہے راکٹ کو اردو میں بھی راکٹ کہتے ہیں اسی طرح چکن مرگی کے چوزے کو کہتے ہیں اس میں بھی سی کے ایک ہی ساؤنڈ نکالتا ہے کل کی پھر آپ دیکھیں کہ ڈک ڈک اردو میں بتخ کو کہتے ہیں اور اس میں بھی سی کے آتا ہے پھر کلاک جو ہے وہ اردو میں کلاک کو گھڑی کہتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ اپنے باڈی پارٹس دیکھیں تو ہماری جو گردن ہے اس کو انگلیش میں نیک کہتے ہیں اور اس میں بھی سی کے آتا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا برک ہینٹوں سے امارتیں بنتی ہیں بلڈنگز بنتی ہیں تو اس میں بھی آخر میں سی کے آتا ہے ساک ایک جراب کو ہم ساک کہتے ہیں اور دو ہوں تو ان کو ہم ساکس کہتے ہیں اسی طرح ٹرک ہے تو ٹرک کا آخر بھی سی کے پہ ہوتا ہے اور کہو کی ساؤنڈ آتی ہے اب کلاک ہم سب کے گھر میں ہوتا ہے ہم اسے جو ہے وہ ٹائم کا اندازہ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ایک حدیث ہے کہ میری امت کے پاس دو نیمتیں ہیں صحت اور وقت خیر اور نیکی کے کام کرنے کے لئے ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کے خیر کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے ایک اور حدیث ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے گھنیمت جانو وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں پیارے بچوں وہ ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جوانی میں ہی نیک کام کر لو اور صحت کو بیماری سے پہلے کیونکہ بیمار تو دوسروں کا محتاج ہوتا ہے صحت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پھر امیری کو غریبی سے پہلے جب امیر ہو جب پاس مال ہو تو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو اور فراغت کو مسروفیت سے پہلے جب کوئی کام کرنے کا نہ ہو تو خیر کے کام کرو مسروفیت میں ٹائم نہیں ملے گا اور زندگی کو موت سے پہلے زندگی ایک ہی دفعہ اسے اچھے کاموں میں استعمال کرو اور نئے لفظ ہم سیکھتے ہیں جو سیکھے پہ جن کا اختتام ہوتا ہے جیسے ان میں سے کشتو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں جو نئے ہیں وہ ہے سٹک اردو میں سٹک کو چھڑی کہتے ہیں سک چوسنا اور ڈک بطہ کو کہتے ہیں اس کے علاوہ لک لک جو ہے وہ چاٹنے کو کہتے ہیں لک قسمت کو کہتے ہیں لیک کمی کو کہتے ہیں بیک کا مطلب ہوتا ہے پیچھے بلیک کا مطلب ہوتا ہے کالا اور برک جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اینٹ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کو اردو میں بھی مطلب یاد کریں تاکہ آپ کا زخیرہ الفاظ بڑھیں تو سٹک جو ہے وہ چھڑی کہلاتی ہے کک کسی چیز کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے کو کک کہتے ہیں فوٹ بال کھیلتے ہوئے آپ فوٹ بال کو کک لگاتے ہیں اور جیسے آپ چوسنا لولی پاپ چوستے ہیں آئس کریم کو زبان سے لگا کے چاٹتے ہیں تو چوسنا یا چاٹنا لک کہلاتا ہے پھر لوک تالہ لگاتے ہیں گھر کو تالہ لگاتے ہیں دروازے کو گاڑی کو اور پھر بلوک بلوک جو ہے وہ کسی بھی پورشن کو کہتے ہیں ہم اکثر بلوک کھیلنے کے یا الفاظ بیٹ بلوک ہوتے ہیں پھر پک ہوتا ہے چوننا جیسے آپ کوئی چیز چوس کریں اس کو پک کرتے ہیں سک کہتے ہیں بیماری کو بیمار ہونے سے بخار ہو جاتا ہے ڈاکٹر تھرمومیٹر لگا کے بخار تیمٹریچر چیک کرتا ہے اور چک کہتے ہیں مرگی کے چوزے کو چوزہ جو ہے وہ چک کہلاتا ہے پھر سٹک کہتے ہیں چھڑی کو اور ٹرک کہتے ہیں کرتب دکھانا یا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا مکر یا کرتب جو مداری آتے ہیں وہ کبھی موہ سے کبھوتر نکالتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں انٹ جو ہے وہ برک کو کہتے ہیں تو آپ یہ ساتھ ساتھ اردو اور انگلیش دونوں کے الفاظ کے معنی یاد کریں تو یہ ویڈیو جو ہے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیوز کو تاکہ ہم علم کو عام کریں